ان الحمدللہ السلاة والسلام على الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلو اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین رب اشراخ لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی میرے نہایتی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آج انشاءاللہ ہم سورہ البکرہ کی آیت مردس اس کو دیکھیں گے اور اسے قبل جو مضمون چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن ہدایت ہے اور اس کے اندر جو اس ہدایت کو لے کر چلیں گے وہ متقی بنیں گے اور پھر متقین کیا کیا کام کرتے ہیں اور پھر ان کے لئے اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے لوگ ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ باقی کے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں اور منافق ہیں اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے پھر آگے ان کے جو کرتوت ہیں وہ بتائے گے اور آج جو اصل بات ہے خاص بات ہے ان کی اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی آئیم کریمہ جو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں مرد ہے جس کی وجہ سے جو ان کے اوپر اللہ نے فرما دیا کہ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر لگا دی ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا اصل وجہ یہ تھی کہ یہ سارے کام کرتے ہوئے جو گنوائے گئے ان سے قبل اور پھر آج جو بات ہوگی کہ ان کے دلوں میں مرد ہے تو ان ساری باتوں کے بعد اصل جو بیماری کی جڑھ ہے وہ بتائی گئی کہ یہ اصل بیماری ہے ان کو کہ ان کے دلوں میں بیماری اور مرد ہے اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا اور اسی وجہ سے ان کے اوپر مہر لگ گی تو چلتے ہیں سورہ البقرہ کی آئین نمبر دس کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرد ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مرد فی میں اور یہ عرف جارہ ہے قلوبہم ان کے دل اور یہ مرکب اضافی ہے فی قلوبی مرکب جاری قلوبہم مرکب اضافی دیکھیں یہ دو پارٹ ہیں فی قلوب ایک اور یہ مرکب جاری بنا اور فی قلوبہم جب ہم ساتھ ملے گا تو یہ سارا کا سارا مرکب مرکب اضافی بن جائے گا مرکب جاری کیا ہوتا ہے اور یہ مرکب اضافی یہ اس کی تفصیلات کئی بار آپ نے پڑھی سنی مرکب جاری یہ لسٹ بھی آپ کے سامنے کئی بار ڈسپلی ہوئی حروف جارہ کی لسٹ ہے یہ فی قلوبی اس میں دیکھیں فی یہ ساتھویں نمبر پہ فی کی مثال فی الاردی یہاں پہ فی قلوبی اور قلوب جو ہے یہ اسم اور جنس اس کی دیکھیں یہ مذکر ہے عادت میں یہ جمع ہے اور اس کا واحد قلب قلب کی جمع قلوب وسعت میں یہ نقرا ہے عربی حالت میں یہ مجرور ہے مردون بیماری اور یہ اس میں مبتدا ہے جملہ اسمیا اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک اس میں خبر ہوتی ہے اصل میں اس میں جو خبر ہے وہ ہے فی قلوبی اور مبتدا بنتا ہے مردون وہ کیسے دیکھیں مردون فی قلوبہم اگر ہو تو تو بھی بات بنتی ہے تو بھی صحیح معنی آتا ہے مرض ہے ان کے دلوں میں مردون فی قلوبہم لیکن فی قلوبہم چونکہ جو خبر ہے وہ مرکب جاری میں آئی ہے تو اس کا ایک اصول ہے اگر خبر مرکب جاری کی شکل میں ہو تو اسے مقدم اور مبتدا کو موخر کر دیے جاتا ہے اور جب خبر کو اہمیت دینا مقصود ہو تو مبتدا سے پہلے لائے جاتا ہے اب چونکہ خبر فی قلوبہم جو ہے یہ اہم بات ہے اصل میں ان کے جو دل ہے نا ان کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے یعنی اصل مسئلہ ان کا دلوں کا ہے تو اس کو پہلے لائے گیا اس کی اہمیت کی وجہ سے اور پھر خبر جو ہے وہ مرکب جاری میں آئی تو اس لیے یہ مقدم ہو سکتی ہے حالانکہ مبتدا پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے لیکن یہاں پہ کیس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور مرکب جاری والی خبر پہلے اور مبتدا بعد میں اسے کہتے ہیں خبر متقدم جملہ اسمیاں وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو یعنی اس کے شروع میں اسم آ رہا ہو اور آگے اس کی خبر آ رہی ہو تو وہ اس کو جملہ اسمیاں کہتے ہیں اور اس کے دو حصے ہیں ایک مبتدا اور ایک خبر مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے جبکہ خبر عموماً نقرہ ہوتی ہے اور خبر جنس عدد اور عربی حالتوں میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے یعنی چار حالتیں نہیں ہیں بلکہ تین حالتیں جنس عدد اور عربی حالت اور بیچ میں ایک وسط رہ جاتی ہے وسط جو ہے وہ نہ بھی میچ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جنس عدد اور عربی حالتوں میں خبر مبتداء کے مطابق ہوتی ہے لیکن استثناء بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مبتداء جمع مکسر غیر آقل ہو تو خبر واحد معنیس ہو سکتی ہے تو یہ حصول ہیں ان کو بھی آپ ذہن میں رکھئے گا جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ کیا ہے خلق اللہ العردہ اس میں فعل پہلے آتا ہے یعنی خلقہ اور اللہ فائل بیچ میں آئے گا یعنی فعل کے بعد اور مفعول آخر میں العردہ یہ بھی آپ کو پہلے بتایا گیا اس کو یاد رکھئے خلق اللہ العردہ فعل اور فائل اور مفعول فزادہم اللہ مردن یعنی اگلی جو بات ہے کہ ایک تو بتایا کہ فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں مرد ہیں اور آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے فزادہ سے شروع ہوگا فزادہم اللہ مردہ اس میں دیکھیں فزادہم جو ہے یہ فا زادہ اور ہم فا آتفا اور زادہ فعل ہے اور ہم ضمیر ہے اس میں پس بڑھا دی ان کی ان کے لیے اللہ ہو اللہ نے اللہ یہاں پہ فائل ہے اللہ نے ان کی بڑھا دی فائل مرفوع حالت میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ دیکھیں اللہ پیش کے ساتھ اللہ ہو فزادہم اللہ ہو آگے مردن مردن جو ہے یہ بیماری ہے اور یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب یہ دیکھیں الاردہ مفعول حالت نصب میں ہے اس لیے مردن بیماری مفعول جو ہے کس کا زادہ کا مفعول ہے کہ زادہ اور اس میں فائل اللہ ہے تو اس لیے مفعول حالت نصب میں جائے گا مردن فزادہ ہم نے پڑھ لیا فزادہم اللہ مردن تو آگے اب فزادہ ایکشلی جو ہے یہ فعل ہے اس کی بھی تفصیل دیکھتے ہیں ہم اور ضمیر اس کے ساتھ ملا ہوا ہے زادہ یہ فعل ہے اور اس کا مادہ بنے گا زا یا اور ڈال باب ہے دورابہ اور ماضی کا پہلا سیگہ بنے گا زادہ فعل مدارے کا پہلا سیگہ بنے گا یزیدو زادہ یزیدو یہ باب دورابہ دورابہ یدربو زادہ یزیدو آپ دیکھیں اس کا جو مادہ ہے زا یا اور ڈال اس میں یا جو ہے یہ حروف علت میں سے ہے اور حروف علت جب اس کی جو ہے تعلیل ہوتی ہے تو وہ بدلتا ہے اور یہاں پہ جب فعل بنا تو یا الف میں بدلا اور اسی طرح پھر جب یہ مدارے میں گیا تو یہ یزیدو بن گیا زادہ یزیدو دربہ یدربو کی وزن پہ اور دربہ یدربو کی مثال اس طرح سے آپ کو یاد رہے گی کہ یہ مدارے اس کا یہ واحد ایسا مدارے ہے سلاسی مجرد میں جس کی نیچے زیر آتی ہے تو جو بھی زیر والا مدارے آ جائے سلاسی مجرد میں تو آپ سمجھ جائیں یہ دربہ یدربو ہے زادہ دیکھیں یہ کس سے کا ملے گا دربہ اس نے بڑھا دیا اور یہ ہیں فعل ماضی واحد غائب ماضی واحد غائب اس میں ایک سبق ہے اور وہ تعلیل کے عنوان سے وہ جا کے آپ دیکھئے گا اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ یہ کیسے بدلتا ہے کیسے یہ اس کی جو ہے نہ وہ حروف بدلتے ہیں آپس میں اگر حروف علت میں سے کوئی آ جائے تو اللہ فائل اس کو ہم نے دیکھ لیا مردن بیماری یہ مفہول اس کے بھی بات ہو چکی ہے آگے چلیں وَلَهُمْ أَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لئے دردناک سزا ہے وَلَهُمْ أَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ ان کے لئے وَلَهُمْ مرقبِ اضافی ہے عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ مرقبِ توصیفی ہے لَهُمْ مرقبِ اضافی ان کے لئے عَزَابٌ عَلِيمٌ شدید اور دردناک عذاب ہے اور عذابٌ عَلِيمٌ یہ دونوں جو مرقب ہے یہ بنے گا مرقبِ توصیفی لَهُمْ اُن کے لئے اس میں یعنی ایک کو پہلے بتایا ہوئے تھا کہ مرقبِ اضافی کے معنی میں کَا کے کی اگر آ جائے تو مرقبِ اضافی بنے گا لَهُمْ اُن کے لئے عَزَابٌ عَلِيمٌ مرقبِ توصیفی اور اس کی تفصیل ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے یہ مرقبِ اضافی کی تفصیل اور نیچے مرقبِ توصیفی اور توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جنس عدد اور وسط اور عرابی حالت چاروں میں یہ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں عَزَابٌ عَلِيمٌ یہ دو پیج کے ساتھ آیا دونوں ایسے ہی آئیں گے اگر عَزَابَ اور ہوتا تو پھر عَلِيمَ ہوتا عَزَابُ ہوتا تو عَلِيمُ ہوتا اگر موصوف معرفہ ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ میں آئے گی تو اس طرح یہ ہر لحاظ سے چاروں جو اصول ہیں ہمارے جنس عدد وسط اور عرابی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں یہ مرقبِ توصیفی ہے بیمہ کیونکہ یعنی اصل وجہ کیا ہے ان کی وجہ بتائی گئی یہ جو عذاب ان کے لئے بتایا گیا وہ بیچ میں یہ بیمہ یہ اصل وجہ بتا رہا ہے کہ وجہ کیا ہے آگے وجہ بتائی گئی بی عرفِ جارہ اور ما محصولہ اس کی تفصیل دیکھیں گے بیمہ مرقبِ جاری اور ما جو ہے ہم نے کئی بار دیکھا کہ ما کی جو حالتیں آتی ہیں کس وجہ سے یعنی ما کا جو معنی بنتا ہے ماضی سے پہلے آیت کے درمیان میں آئے تو یہ محصولہ ہوتا ہے اور ما اصل میں اگر ماضی سے پہلے آیت کے شروع میں آ جائے تو حرفِ نفی ہوتا ہے ما نافیہ یعنی نفی کی صورت میں لائسہ بمانی لائسہ بھی آتا ہے اور ما جب اسم اشارہ سے پہلے آ جائے تو نفی اور حرفِ استفہام بنتا ہے دونوں معنی دے سکتا ہے اور ما جبزا سے پہلے آئے تو یہ حرفِ استفہام ہوتا ہے کانو یک زبون وہ جھوٹ بولتے تھے ماضی استمراری ہے یہ اس کی تفصیل دیکھیں گے کانو اب یہ گردان ہے کانو کی وہ بھی ہماری گنامبر کی کلاسیس میں موجود ہے اس کو بھی آپ دیکھیں تو کانو جو ہے اس کا مادہ کاف واؤ نون باب نصرہ اور ماضی کا پہلے سیگہ کانا مدارک کا پہلے سیگہ بنے گا یکونو اور یہ دیکھیں یہ پوری گردان کانا کی اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اس کا پورا ایک لیکشر موجود ہے گرامر کی کلاسیس میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کانا یکونو اور کانو اصل میں یہاں پہ جو آئے مبرکہ میں استعمال ہوا فیل کانو اور یہ کانو یہاں پہ ماضی غائب جمع وہ تھے فیل ماضی جمع غائب مذکر کانو اصل میں یہ تھا کانو نصرہ کے وزن پہ لیکن مطابقت کے بعد ابھی یہ پہلے بات ہوئی کہ حرف علت میں سے اس کے پہلے کا جو حرف ہوگا اس پہ جو حرکت ہوگی اس کے مطابق یہ بدلے گا تو مطابقت کے بعد کیونکہ واو سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو وہ چاہے گی کہ آگے علف آئے تو یہ واو علف بدلہ کانا بنا یک زبون یہ دیکھیں مادہ اس کا کاف زال اور با یہ بھی باو دورابہ اس سے پہلے بھی دیکھا ہم نے کازبہ مدارے کا پہلا سی کا یک زبو اور یہ دیکھیں یک زبو کی نیچے زیر ہے یعنی فیل میں فیل مدارے میں زیر آ رہی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ باب دربہ ہوگا کازبہ یک زبو اور یہ باب دربہ دربہ یدربو یک زبون یہ کہاں پہ آئے گا جی دیکھئے یہ یک زبون مدارے غائب اور جمع جمع مدارے غائب وہ سب جھٹلاتے ہیں اصل میں یہاں پہ ہیں کا مطلب دے گا کیونکہ یہ مدارے ہیں اور تھے دونوں دے سکتا ہے دونوں مطلب آ سکتے ہیں فیل مدارے جمع غائب لیکن اصل میں یہاں پہ یہ چونکہ اس کے ساتھ کانا بھی لگا ہوا ہے تو اس کی تفصیل دیکھیں گے ماضی استمراری کانا کی گردان فیل مدارے جمع یعنی کانا اور فیل مدارے جمع ہو جائیں تو یہ ماضی استمراری بنتا ہے پاسٹ کنٹینیوس اور ماضی استمراری کی گردان دیکھیں غائب مذکر اور معنص کے لیے یہاں پہ کانا کی گردان کانو یکزبون یہ کانو یکزہبون یہ اس کی مثال دی گئی ہے وہ سب جایا کرتے تھے یا جا رہے تھے ماضی استمراری یہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی اس کے اوپر یہ کیا ہے ماضی استمراری کہ ماضی میں جو ان کی زندگی گزری ہے اس میں جب جب ان کے پاس کوئی یعنی چیز آتی ہے تو اس کے اوپر جو جو رییکشن وہ کرتے ہیں بار بار ایک بار نہیں بار بار تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا تو انہوں نے ایک بار انکار کیا پھر دعوت ہوئی پھر انکار کیا پھر انہوں نے عملن دیکھا پھر انکار کیا یعنی ہر وقت ان کے پاس دعوت حق آئی اور انہوں نے اس کی حقانیت کو جانا اس کے بعد بھی انکار کیا اور مرتے دم تک انکار کرتے چلتے رہے تو یہ ہوا ماضی استمراری یعنی پاسٹ کانٹینیوز ٹینس میں جائے گا ہر بار جب بھی ان کے پاس حق آیا تھا تو وہ اس کا انکاری کرتے چلے آ رہے تھے اور اسی میں ان کی زندگی ختم ہوئی اور اس بھی ان کی موت آئی تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب ان کی اوپر بار بار حق پیش ہوا تو انکار کرتے چلے گئے تو پھر ان کی اوپر جو ہے وہ اللہ تعالی کا عذاب اس سبب سے آیا اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہریں لگ گئیں اور ان کے دل بند ہو گئے تو یہ ماضی استمراری کو یاد رکھئے کہ جو جو عمل زندگی میں انسان کرتا چلا جاتا ہے وہ اس کا لکھا جا رہا ہے اور وہ ایک عمل کانٹینیوزلی کر رہا ہے اگر وہ حق کو حق مان کے اس پہ عمل کرتا چلا جا رہا ہے تو وہ ایمان کی روش پہ چل رہا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کانو یا ملون وہ عمل کرتے تھے کس پہ ال ایمان ایمان پہ یا اسلام اسلام پہ تو اسی طرح جو اسلام کے مخالف عمل کرتا جا رہا ہے وہ زندگی میں جب یہ کر رہا ہے آخری دم تک تو اس کے ساتھ جب قیامت میں جائے گا تو اس کو جب سزا ملے گی تو اس کا سبب بتایا جائے گا کہ تم یہ کرتے چلے آ رہے تھے اور یہ ماضی افتمراری کئی بار جو ہے قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوا ہے اور جہاں جا بھی انشاءاللہ آئے گا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ البکرہ کی آیت نمبر دس ہم نے دیکھی اور اس کی گرائمر بھی دیکھ لی ہم نے آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اتا فرما اور اپنی زندگی کو ہم اس مقصد کے لیے پیش کرتے ہوئے اللہ کے حضور دعویٰ کرتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میرے نہائیتی محترم ناظرین اکرام اور خصوصی طور پر میرے نوجوان ناظرین آپ نے دیکھا آئے مبارکہ میں کس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالی ان کے جو گناہ ہیں اور ان کی جو کرتوت ہیں ان کی جو نافرمانیاں ہیں ان کو اللہ تعالی نے گنوایا اور گنوانے کے بعد پھر آخر میں جو سب سے بڑی وجہ ان کے دلوں میں مرض ہے وہ بھی بتلا دی آگے مزید چند باتیں آئیں گی انشاءاللہ آیت نمبر دس کے بعد تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے قرآن کو سمجھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پر پیش کریں یا ہم یہ دیکھیں کہ قرآن جو بتلا رہا ہے کیا ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور قرآن جس چیز سے منع کر رہا ہے کیا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور قرآن جس جن چیزوں کے مطابق آخرت میں کامیابی کی نوید دے رہا ہے کیا ہم اس روش کو اختیار کی ہوئے ہیں یا پھر جن جن کاموں کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ یہ تباہی بربادی اور ہلاکت اور آخرت میں ناکامی کا سبب ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے اور دلوں کا مرض یہ بتلایا گیا آج کی اہم مبارکہ میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ دلوں میں مرض ہوتا ہے اس سے قبل بھی یہ بات میں آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا وہ دھبا قائم رہتا ہے اور مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے دل کے اوپر مزید سیاہ دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پورا کا پورا اور نہ اس کے اندر کوئی چیز جاتی ہے اور نہ اس سے باہر کچھ نکلتا ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے دلوں کی جو کیفیت ہے اس پہ قرآن پاک نے بہت زیادہ آئین مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے انشاءاللہ جب بھی دلوں کے بارے میں سینے کے بارے میں کان آنکھ دل اور زبان یہ ساری چیزیں ان کے اوپر اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ ہوگی ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں یہ ساری چیزیں تب ہی پتا چلے گی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سنا ہمارے دلوں میں اتارے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى رسول کریم جزاکم اللہ خیرا